اسلام علیکم دوستو میں ہوں سوہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سوہیل ٹی وی دیگر کمپنیز لوگوں کا استعمال اس لیے کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی کمپنی کا نام بتا سکیں اور یہ لوگوں اس کمپنی کی نماندگی بھی کرتے ہیں جو کسی بھی کربار کی نماندگی کرتے ہیں آج ہم آپ کو ان کمپنیز کے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے بہت بار دیکھے ہوں گے مگر شاید آپ نے دیکھتے وقت توجہ نہیں کی ہوگی کون سا لوگوں آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگا ہمیں کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا میٹرو گولڈوے میئر یہ ایم جی ایم فلم سٹوڈیو کا اصل لوگو ہے جو دراصل سن انیس سو سولہ میں گولڈوے پکچر کارپوریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ ہالی ورڈ فلم انڈرسٹی کی سب سے زیادہ پہچانے جانے والی تصویر ہے اس تصویر کو آپ نے ٹومن جیری کے شو میں بھی دیکھا ہوگا دو ہزار پندرہ میں ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ اس لوگو کو بنانے میں ڈیزائنر نے شیر کو باندھ کر اس کی ویڈیو بنائی تھی لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ دو ہزار پانچ میں وائرل ہونے والی یہ فوٹو اسرائیلی چڑیا گار میں بیمار پڑے شیر سیمسن کی تھی جس فوٹو کا بعد میں فوٹو شاپ کے ذریعے بنائی گیا تھا ایم جی ایم کے لوگو کو بنانے کے لیے شیر کو باندھنے کی ضرورت نہیں پڑی تر حقیقت کامپنی نے حصل میں جو کچھ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور ہترناک تھا جو آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں ویکی پیڈیا ہر دن ہم ویکی پیڈیا کا استعمال کرتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے ویکی پیڈیا کے لوگو پر غور کیا ہے کہ یہ نامکمل کیوں ہے اور یہ لوگو مختلف پیسز سے مل کر بنا ہے اور ہر پیس پر ایک الگ لینگویج بھی لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب تو یہ ہے کہ ویکی پیڈیا دنیا بر سے اپنے علم کو جمع کرتا ہے اور فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ گلوپ کو اس لیے نامکمل دکھایا گیا ہے کیونکہ ویکی پیڈیا کے مطابق یہ زبانیں آرٹیکلز گوکس اور دیگر پروجیکٹ ابھی نامکمل ہیں اور ان میں تبدیلیاں بھی نظر آتی ہیں ٹیوٹا ٹیوٹا کمپنی ایک مشہور اور کمیاب گاڑیاں بنانے والی جپانی کمپنی ہے دنیا کے ہر کونے میں ٹیوٹا اپنی گاڑیاں ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیوٹا کی گاڑیاں اپنی حبصورتی اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے اگر ہم بات کریں ٹیوٹا کے لوگوں کی تو یہ لوگو تین مختلف سائز کے رنگ پر مشتمل ہے لیکن اگر آپ ان تین رنگز پر غور کریں تو آپ کو ٹیوٹا کے دوام الفا بیٹس ان تین رنگز میں پڑھنے کو ملیں گے پیپسی اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے لیکن پیپسی نے اپنے سیکرٹ میننگ لوگو کو تیار کرنے کے لیے دس لاکھ ڈالر ادا کی جو کہ اپنے پرانے لوگو سے تھوڑا سا ہی چینج تھا پیپسی کے نیو لوگو کی بات کریں تو اس کی ڈیزائن میں پرسرار اور خفیہ چیزیں شامل ہیں جیسا کہ ارث میگنیٹک فیلڈ فین شوئی فاتا گورس جیو ڈینامک دی تیوری آف ریالٹی ویٹی گولڈن ریشو اور مونا لیزا اس کے ساتھ اس کا سرخ سفید اور نیلے رنگ امریکہ کے جنڈے کی نمائنگی بھی کرتا ہے بی ایم ڈبلو بی ایم ڈبلو ایک مشہود اور کامیاب گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے جس نے انیس سو سولہ میں ہوای جہاز کی تیاری سے آغاز کیا اور آہستہ آہستہ ایک میگا کار بنانے والے کرہانے میں تبدیل ہو گئی بہت سے لوگوں کا حیال ہے کہ بی ایم ڈبلو کا یہ لوگو پرانے کسی لوگو کی طرح ہے جو بی ایم ڈبلو کمپنی نے اپنے پرانے ہوای جہاز میں استعمال کیا تھا لیکن حقیقت میں یہ ڈیزائن کسی پرانے لوگو کا نہیں بلکہ بیورین کے جھنڈے سے کاپی کیا گیا ہے بیورین جرمنی کا وہ حصہ ہے جہاں سے اس کمپنی نے اغاز کیا تھا ہونڈائی زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہونڈائی کا لوگو دراصل ایک سیمپل ڈیزائن کردہ الفابیٹ ایچ ہے جو کمپنی کے نام کا پہلا الفابیٹ ہے لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے اگر آپ اس لوگو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگو دراصل دو لوگوں کی نمائندی کرتا ہے ایک گاڑی خریدنے آیا ہوا کسٹمر اور دوسرا مسافہ کرنے والا ہونڈائی کا سیرز مین ایمازون ایمازون دنیا کا سب سے بڑا اور مشہور آن لائن سٹور ہے جہاں سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اگر ہم ایمازون کے لوگو کی بات کریں تو اس لوگو میں یالو کلر کے تیر کو مد نظر رکھا گیا ہے اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تیر الفابیٹ اے سے الفابیٹ زیڈ کو جوڑتا ہے اور اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اس ویب سائٹ پر آپ کو اے ٹو زی ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی دوستو مجھے مید ہے کہ آپ کو ضرور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ